ہیلو فرنس بیلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو فرنس آپ دیکھ رہے ہیں ایک تیرانی ایک تھر آون تو فرنس آپ آگے دیکھیں گے یہ ادھر رواز میورہ سے کہتا ہے کہ تم اب ہم سے جھوٹ بولو ہی مت کیونکہ ہم نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے اور وہاں پہ پھر وہ میورہ سے کہتا ہے اگر تم میری بات مانتی ہو اور اس رام کو یہاں پہ جلا دیتی ہو تو ہم دونوں لوگ ایک ہو کر رہیں گے اور ہمارا دل تم پر آ گیا ہے اس لئے ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں بشواس دلانے کے لئے تم اس رام کو یہیں پر جلا دو ادھر میورہ کو بہت گصہ آ رہا ہوتا ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے رواز ہوتا ہے رانی کے بارے میں یاد کرتا ہے کہ کیسے اس نے یہاں پر رانی اور آگف کو جلایا تھا اور پھر رواز میورہ سے کہتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے یہ لو ماچس اور میورہ کو وہ ماچس دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب تم جلا دو اب تم اپنا کام کرو ادھر میورہ سوچ رہی ہوتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے گھر پر تاشی پریم لتا جی اور گھر کے سبھی لوگوں کو کیشہ رواز کی ساری سچائی بتاتی ہے اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ رام کون ہے اور وہ بتاتی ہے ابھی تک جو ہمارے ساتھ رہ رہا تھا وہ رام تھا میورہ کی شادی رام سے ہوئی ہے رواز سے نہیں جب پریم لتا جی کو یہ پتا چلتا ہے رواز اور رام دونوں لوگ جڑواں بھائی ہیں تو وہ کافی شوق دوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا اس بارے میں کہ ہمارے دو بچے ہیں اور پھر ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ رام کے بارے میں سوچتی ہیں کہ ابھی تک جو رام ہمارے ساتھ رہ رہا تھا وہ ہمارا بیٹا ہے اور اس کو ہم نے کتنا ڈانٹا اس نے پھر بھی ہم سے کچھ نہیں کہا پھر وہ یہ بھی سوچتی ہیں کہ اب ہم اب ہم رواز کے پاپا سے بھی یہ بات پوچھ نہیں سکتے وہ اس حالت میں ہے اور پھر رام کو وہ کافی مس کرتی ہیں پریم لتا جی وہ یہ کہتی ہیں ہمیں ہمارے بیٹے سے ملنا ہے ادھر تاشی بھی کہتی ہیں مجھے بھی اپنے بھائی سے ملنا ہے پریم لتا جی اور تاشی دونوں لوگ آپس میں بات کرتے ہیں رام کے بارے میں وہ دونوں بہت مس کرتے ہیں وہ یہ کہتی ہے رواز بھائی کتنا روڈلی بات کرتے ہیں اور رام بھائی میں نے ان کے لئے کتنا برا کہا ان کو کتنا تھاٹا کتنا کچھ کیا وہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے ہم لوگوں کو ہٹ کر سکتے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا ادھر پریم لتا جی رونے لگتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارا بیٹا چاہیے ہمیں اسے ملنا ہے ہمیں اسے دیکھنا ہے وہ کیشہ سے کہتی ہیں تو کیشہ کہتی ہیں کہ رواز رام کو مارنے کے لئے گیا ہے اور ادھر تاشی اور پریم لتا جی رام کے بارے میں سوچ کر خوش ہوتی ہے پریم لتا جی رو رہی ہوتی ہیں ادھر ماما جی بھی یاد کرتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو ہم ابھی وہاں چلتے ہیں اور وہ لوگ جاتے ہیں ادھر رواز میورا کو بلاک میل کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر رام کو جلانا پڑے گا اور میورا ماچز جلا لیتی ہے رواز کھڑا ہوتا ہے پیٹ کر کے میورا ماچز تو جلا لیتی ہے اور وہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور وہ رواز کو دیکھ رہی ہوتی ہے رواز کی ساری حرکتیں اسے یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ جو جو اس نے کیا ہے اس کے ساتھ ادھر رواز پیچھے گھومتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میورا نے ماچز جلا رکھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب دیر کس بات کی ہے اب تم جلا دو اس رام کو اور پھر میورا پھر بھی نہیں جلاتی ہے اور جیسے ہی رواز اس کے نزدیک جاتا ہے تو وہ یہ کہتی ہے خبردار جو تم میرے پاس آئے تو رواز رام کو جلانے کے لیے کہتا ہے لیکن میورا کہتی ہے کہ اب جلو گے تو تم اس آگ میں اور جیسے ہی وہ پیچھے ہٹتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے ماچز فیک دیتی ہے اور میورا وہاں پر آگ لگ جاتی ہے اور میورا ادھر اپنے بارے میں سوچتی ہے کیسے رواز نے مجھے اور راغب کو جلایا تھا پھر وہ رکمنی اور دادی کے بارے میں سوچتی ہے میورا اپنی ساجری کے بارے میں اور ہسپٹل کے بارے میں ساری باتیں سوچ رہی ہوتی جو کچھ بھی اس کے ساتھ بیتا ہوتا ہے ادھر رواز آگ کی لپٹوں میں کھڑا ہوتا ہے اسے آنچ لگ رہی ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے میورا یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو آنکھے تم یہ کیوں کر رہی ہو تم چاہتی کیا ہو تم ایک فروڈ ہو تم ہمیں پتہ ہے کہ تم یہاں پیسے کے لئے آئی ہو تم جتنا چاہوگی ہم اتنا پیسہ دیں گے ہم تمہارے نام آدھی پرپرٹی کر دیں گے آدھی جائدات کر دیں گے لیکن اگر تم پوری چاہتی ہو تو ہم تمہیں پوری بھی دے دیں گے تم کیا چاہتی ہو تم سب لے لینا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہم سب کچھ تمہیں دے دیں گے بس یہ آگ بجھاؤ یہ مت کرو تم اور پھر وہ بہت گصہ کرتا ہے جب یہ آگ کی لپٹیں جلاتی ہیں تو کیسا لگتا ہے اور جب یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ موت کے نزدیک ہو آپ مرنے والے ہو تو پھر کیسا لگتا ہے ہر چیز کا احساس تمہیں ہونا چاہیے یہ جو تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو تم نے یہاں پر گانے کتنے لوگوں کو جلا دیا تو وہ پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتی کیا ہو تو میورہ کہتی ہے کہ تمہیں یاد نہیں تم نے کس کو جلایا تم نے راغف کو یہاں پر جلایا ہے اب ریواز سوچنے لگتا ہے اس کو راغف کے بارے میں کیسے پتا تو وہ پوچھتا ہے میورہ تمہیں کیسے پتا راغف کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا تو وہ یہ کہتی ہے کہ اسے پتا ہے راغف کے بارے میں تم یہی جاننا چاہتے ہو کہ آخر مجھے کیسے پتا ہے وہ یاد کرتی ہے کہ ایسے ریواز نے رانی اور راغف کو جلایا تھا وہ اپنے دن یاد کرتی ہے وہ کافی ہرٹ ہوتی ہے اور ادھر ریواز بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے یا کہ تمہیں کیسے پتا تو میورہ کہتی ہے تمہیں پتا ہے کہ میں تم سے کیا چاہتی ہوں میں تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں مجھے تمہاری پروپرٹی نہیں چاہیے اور جب تم تڑپ ہوگے تمہیں وہ تڑپ کا احساس ہوگا میں وہ احساس دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے آگ میں جلتے ہوئے آپ کا چہرہ جلتے ہوئے سب کیسا لگتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیوں کر رہی ہے ایسا وہ پوچھتا ہے آخر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو آخر تم ہو کون تو وہ کہتی ہے بتاتی ہے چیک کر کہ میں رانی ہوں اور پھر وہ مانتا نہیں ہے جب وہ بتاتی ہے کہ میں ہی رانی ہوں لیکن پھر بھی ریواز کو یقین نہیں ہوتا وہ یہ کہتا ہے کہ رانی اور راگف کو تو ہم نے اپنے ہاتھ سے جلا دیا تھا اور پھر ادھر ریواز بہت پریشان ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کیا کریں ادھر آگ کے لپٹے بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں ادھر ریواز اس سے بار بار پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے میں میورہ نہیں میں ہی رانی ہوں تم نے مجھے جلایا تمہیں پتہ تم نے مجھے اور راگف کو اسی جگہ پر جلایا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر تم نے رانی اور راگف کو جلایا اور اب یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اب تم جل رہے ہو اور جلنے کے بعد صرف ایک راگف کا ڈھیر بچتا ہے ادھر ریواز سوچتا ہے رانی اور راگف کے بارے میں کیسے وہ یہاں پر آیا تھا اور اس نے رانی اور راگف کو اسی گوڑاؤن میں اسی جگہ پر دھوکے سے بلایا تھا اور یہاں پر اس نے بوم پلان کیا تھا وہ اپنی ساری حرکتیں یاد کرتا ہے ادھر میورہ کافی ہرٹ ہوتی ہے وہ ریواز کو جلانا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ریواز کو جلن کی ہر تڑپ محسوس ہو جیسے کی اس نے مجھے جلایا تھا اور راگف کو جلایا تھا اور بار بار وہ بتاتی ہے کہ وہ تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے ریواز بہت پریشان ہوتا ہے وہ بتاتی ہے اپنے آپ کے لئے رانی وہ یہ کہتا ہے میں نے تو رانی کو جلا دیا تھا وہ تو مر گئی تھی لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ہی رانی ہوں تو ریواز کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک فراد ہو تم یہ سب پیسے کے لئے کر رہی ہو اور ادھر میورہ چک چک کے کہتی ہے کہ میں ہی رانی ہوں ریواز کافی ارٹ ہوتا ہے وہاں پر اور وہ جل رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اس کو وہاں پر آگ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے وہ آگ کے گھیرے میں کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کیسے بھی کر کے یہ بند کرو ورنہ تم دیکھ لینا اچھا نہیں ہوگا ہم اگر یہاں پر بچ گئے تم دیکھ لینا اچھا نہیں ہوگا اور ریواز کو مادنہ اتنا آسان نہیں ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اس میں مز جائیں گے ناممکن ہے ہم یہاں بچ رہیں گے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا دیکھ لینا پھر ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں اور ریواز میورہ کو ڈھراتا ہے لیکن میورہ ریواز کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ میورہ دیکھ رہی ہوتی ہے ادھر ریواز آگ کے گھیرے میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کافی جلن محسوس کر رہا ہوتا ہے ریواز کی حالت بہت خراب ہوتی ہے اتنے میں وہاں پر رام آ کر کے پانی ڈالتا ہے وہاں سبھی لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے رام کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بلکل ٹھیک ہوا تم یہی ڈیزاف کرتے ہو تم ہم لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ تم نے مجھے اور میورہ کو کتنا ہرٹ کیا ہے تم نے ہم لوگوں کو کتنا درد دیا ہے اب وہ درد تمہیں بھی محسوس ہوگا ادھر آپ دیکھیں گے کہ رام وہاں پر کھڑا ہوتا ہے میورہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر تاشی اور باقی کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں وہ رام کی طرف دیکھتے ہیں میورہ کافی ڈیسٹراب ہوتی ہے وہ ریواز کو سجا دینا چاہتی ہے ادھر لیکن رام آ جاتا ہے وہ آگ بجھا دیتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ریواز اب بھی شاند نہیں ہوتا ہے ریواز کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ماما جی آ جاتے ہیں ماما جی کہتے ہیں کہ بھانجے یہ تم نے کیا کیا تم اپنے سگے بھائی کے نہیں ہوئے ریواز وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میورہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں کیشہ کہتی ہے کہ ریواز ہم لوگوں نے تمہیں کتنا پیار کیا بدلے میں تم نے ہم لوگوں کو دھوکہ دیا تم ہمیں ہی مارنا چاہتے تھے اور ادھر میورہ بھی کہتی ہے کہ جو تمہیں پیار کرتا تم اسے مارنا چاہتے تھے تم نے اپنی کارن تم نے کتنی لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے ادھر رام کہتا ہے تمہیں پتا ہے کہ تم نے ہمیں اور میورہ کو کتنا پریشان کیا ہے تم نے اس کمرے میں ہمیں کھانا تک نہیں دیا تمہیں پتا ہے اس کال کوٹھری میں تم ہمیں کتنے دن بند رکھے ہو اور تم نے کتنا ہمیں پریشان کیا ترپایا ہے ہم وہاں پر کیسے رہتے تھے ہم ہی جانتے ہیں تم کھانا بھی نہیں دیتے اور ادھر رام ساری باتیں بتا رہا ہوتا ہے پریملتہ جی یہ سن کر کافی شوق دوتی ہیں اور وہ اپنے بیٹے رام کے لئے ان کے دل میں پیار ہوتا ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ ریواز کہتا ہے کہ ہم تم سب لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں میورہ کافی ہٹ ہوتی ہے میورہ کہتی ہے کہ جو تم نے راغف کے ساتھ کیا وہ ہم تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں کرنے دیں گے وہ ریواز بدلہ لینے کی بات کر رہا ہوتا ہے اتنے میں میڈیا آ جاتی ہے وہ یہ کہتا ہے یہ پریس والے یہاں پر کیسے آگئے ادھر میورہ کہتی ہے اور امہ جھاپڑ ماتی ہیں ایک ریواز کو اور ریواز کافی ہٹ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھنا ہم ایک ایک کو چنچن کر بدلہ لیں گے اور ادھر پریم لطا جی کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا دوسرا بیٹا بھی ہے اور تمہیں جب پتہ چلا تمہارا جڑواں بھائی ہے تو تم نے اس کو ماننا چاہا تم نے یہ کیا اور ادھر ماما جی کہتے ہیں جب تم اپنے سگے بھائی کے نہیں ہوئے تو تم اپنے ماما کے کیا ہوگے اور ادھر ریواز ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے وہ چپ کھڑا ہوتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ میڈیا آگئی ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے ادھر تاشی کہتی ہے کہ میں ہمیشہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ آپ سے میری بنتی نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو راکھی باندھی اور آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے آپ جیسے بھائی کو راکھی باندھی اور اتاشی رونے لگتی ہے ادھر میورہ کھڑی ہوتی ہے وہ ریواز کی طرف گصے سے دیکھتی ہے رام بھی کھڑا ہوتا ہے رام اپنے پریوار کو دیکھ رہا ہوتا ہے کیشہ کہتی ہے کہ میں نے کیوں تم سے پیار کیا اور تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ادھر سبھی گھر والے ریواز کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں پریم لطا جی بھی ریواز کو بلیم کرتی ہیں ادھر ریواز پریم لطا جی کی طرف دیکھتا ہے اور پریم لطا جی کو وہ دھکا دے دیتا ہے ادھر پریس والے دیکھتے ہیں کہ ریواز نے اپنی ماں کو ہی دھکا دے دیا وہ یہ کہتا ہے ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں دیکھنا ہم تم لوگوں کو یہاں پر چھوڑیں گے نہیں اس بات کا دھیان رکھنا پریم لطا جی بھی کافی ڈسٹراب ہوتی ہیں جب سے انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا اور ہے درکیشہ بھی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ہرٹ ہوتی ہے ریواز ابھی بھی اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کیسے کریں یہاں سے کیسے نکلیں اور وہ ابھی بھی اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہوتا ہے